بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آئی ہاپ یو آر آل ویل ویڈیور فیملی ایڈ چور ہوم آئی ایم فاطمہ آئی ایم یور ٹیچر آف اردو کلاس تھری بچو اب آپ اپنی نگار اردو کی بوکس اوپن کریں بچو آج کا ہمارا سبق ہے اسادزا کے حقوق آج ہم پڑھیں گے استاد کے حقوق کے بارے میں استاد کا مقام اور مرتبہ بے حد بلاند ہے استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے استاد وہ قابل فخر ہستی ہے جو اپنے شاگردوں کو علم سکھا کر انہیں قابل عزت انسان بنا دیتی ہے استاد کا اپنے شاگردوں پر یہ حق بھی ہے کہ شاگرد ہمیشہ سچے دل سے اس کا حکم مانے استاد کی فرمہ برداری اور عطاعت کے بغیر تعلیم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں جو شاگرد اپنے استاد کا کہنا نہیں مانتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے استاد کا عدب اور احترام سچے دل سے کرنا چاہئے استاد اس بات کا سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اس کا عدب کیا جائے ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو سادسہ کو بلان ما شرطی مقام عطا کرتی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد کا بے حد عدب کرتا تھا وہ جب تک زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے کہ میرے نزدیک ایسا کرنا بے عدبی میں داہل ہے مشہور ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب استاد اس بات کا سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اس کا عدب کیا جائے اب میں آپ کو اس سبق کے مشکل الفاظ کے مننگ بتاتی ہوں آپ ان کو انڈر لائن کر کے اپنی بک پر لکھ لیں فرس ورڈ ہے حقوق wegenud کا جائے ضرورت فخر ؐرور جنم دینا پیدا کرنا نیکس ورڈ ہے اطاعت مننگ ہے اس کا کسی کا کہنا ماننا اطاعت کسی کا کہنا ماننا باوکار مننگ ہے اس کا عزتدار باوکار عزتدار سٹوڈنٹس اب آپ نے اپنی کاپی پہ اس کے لکھنے کی پریکٹیس کرنی ہے اور اس کے میننگ یاد کرنے ہیں اور املا کے الفاظ بھی آپ کو لکھنے آنے چاہیے بار بار اس کی پریکٹیس کرنی ہے آپ نے گھر میں بار بار اس کی پریکٹیس کرنی ہے تینک یو اللہ حافظ